میں ایک پاکستانی جاسوس تو آئیے کہانی کے طرف چلتیں یشونت کی جھاڑیوں میں ایک بازاری عورت کے ساتھ تصویریں کھیشنے کے بعد اگلے روز شام کو میرے دو ساتھی مکررہ وقت پر مجھے چاوری بازار میں ملے اور گزشتہ رات کھیشی ہوئی تصویروں کی ایک کاپی میرے سامنے رکھتی ان تصویروں کی وجہ سے مجھے یشونت بالکل بے دستپاہ نظر آرہا تھا اب مجھے صرف یہ کرنا تھا کہ یشونت کو مل کر اسے یہ تصویریں دکھاؤں اور اس کو اس کے بھیانک انجام سے ڈراؤں تاکہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یشونت کو ملنے میں دو یا تین دن کا وقفہ دیا جائے گزشتہ رات وہ اتنا مدھوش تھا کہ ہماری کاروائی کے دوران اس نے کوئی مضاحمت نہ کی تھی اگر اسے کوئی بات یاد بھی تھی تو اسے وہ شاید خواب سمجھ کر بھول جائے جاتے ہوئے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگلی صبح وہ یشونت کی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ وہ دفتر جاتا ہے یا نہیں اور ہر شام اسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر یشونت کی آمد کا انتظار کریں اور جو ہی وہ اس کوٹے میں جائے تو اس کا پیچھا کریں اور دوسرا مجھے اکبر ہوتل کی لابی میں فون کر کے بتا دے ان انتظامات کے دہر چار روز تک میں نے یشونت کا انتظار کیا لیکن وہ چاوری بازار کی طرف نہیں آیا ان حالات میں میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے یشونت کی آمد کے انتظار میں مزید بقت ضائع کرنے کے میں خود اس سے رابطہ قائم کروں میں نے اپنے ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یشونت کے دفتر سے واپسی کے وقت کسی بھی بس کے قریب ایک چٹ اسے فوراں تھما دے اور بس سے اتر کر فوراں غائب ہو جائے اور دوسرا ساتھی یشونت کے گھر اترنے کے سٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کریں اور دیکھیں کہ یشونت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہوئی ادایت کے مطابق اس خاص ریسٹورانٹ میں جاتا ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ کوئی یشونت کا پیچھا تو نہیں کر رہا یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا جب میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی کے ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا اس میں کامیابی اور ناکامی کے برابر موقع تھے میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے کے افراد اس کی بیٹی کے سکول اور آشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے اور ان کوائف کی سمری بنائی یشونت کی تصاویر کو الگ لفافے میں رکھا اپنا اسلحہ لوٹ گیا اور فالتو راؤنڈ بھی رکھ لئے اسب تیاری کر کے میں ساتھیوں کے گھر گیا وہ بھی اپنی تیاروں میں مشکول تھے میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق اپنا چارج ایک دوسرے ساتھی کے حوالے کیا میرے ساتھی کچھ مرچائے ہوئے سے لگ رہے تھے میں نے انہیں تسلی دی اور حسی مزاد کی باتوں سے ان کا دل بہلایا شام کے چار بجے میں اس ریسٹورانٹ کے قریب جا پہنچا جہاں یشونت کو ملاقات کے لئے بلایا گیا تھا جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جس نے یشونت کو بس میں ایک چٹ دینی تھی وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے بتایا کہ بس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے یشونت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں کے درمیان میں سے اس طرح چھپ چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یشونت اسے نہیں دیکھ سکا ہوگا اور دوسرا ساتھی اسی بس میں سوار یشونت کی نگرانی کر رہا ہے میں نے اسے بتایا کہ دو ساتھی پہلے ہی آ چکے ہیں اور اب یشونت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے قریب چھے بجے ایک ساتھی نے ہوتل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سیٹی بجائے میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر کو ہاں کی انداز میں ہلایا یہ یشونت کی آمد کی اطلاع تھی شام کے بڑھتے ہوئے سائیوں میں میں نے یشونت کو مرتا قدموں سے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور ریسٹورانٹ کے کونے میں ایک میز پر بیٹھ گیا پریشانی اس کے چہرے سے آیاں تھی میں جب اس کی میز کے بالکل سامنے پہنچ گیا تو یشونت نے مجھے دیکھا اور ایک دم چونکا اس کی گھبرہت اور بڑھ گئی اور اسی گھبرہت میں پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا میں یشونت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی اور کچھ سناکس لانے کا آرڈر دیا یشونت اپنی گھبرہت میں نمستے اور رسمی کلمات بھی بھول چکا تھا اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اسے کہا میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا دیکھو یشونت جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہرگز مٹوکو یہ شمی کا کوٹھا نہیں ہے میری باتیں دھیان سے سنو اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو وہ حیران و پریشان مجھے دیکھ رہا تھا میں نے ایک ایک کر کے اس کے لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر اس کے سامنے رکھ دی اور ان کے نام بھی بتا دی ہے پھر اس کی لڑکی کے سکول اور اس کی استانی لڑکی کے آشنا کی تصویر بھی میں نے سامنے رکھ دی میں ان تصاویر کے دیکھنے کے بعد اس کا ردع عمل دیکھنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا یشونت میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید تم بھی نہیں جانتے اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات اور اور اس کے ساتھ ہی میں نے جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی دس بارہ تصویریں اس کے سامنے رکھ دی یشونت ایک ایک کر کے تصویر دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی پریشانی اور گمراہت پڑتی جا رہی تھی اور آتی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا پریشانی کے عالم میں وہ بولا اس عورت کو میں بالکل نہیں جانتا بھگوان کی سوگند میں بالکل نہیں جانتا وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا میں تو قریب آدمی ہوں سرکاری دفتر میں ملازم ہوں بس اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں میں نے اسے اسی صف لیجے میں کہا اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کو جانتا ہوں لیکن تمہارے موں سے سچائی سننا چاہتا ہوں جس دفتر میں تم کام کرتے ہو وہاں اپنی دپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے مطالق بتاؤ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈکورٹر میں کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ تو پھر تم اس تنخواہ میں کوٹوں پر عیاشی کیسے کرتے ہو میں نے پوچھا تو وہ گرگڑا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرش تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا کہ یشونت میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو تمہاری یہ تصویریں تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہیں تمہاری اولاد اور تمہارے رشتدار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا روخ دیکھیں گے تو تم پر لانت بھیجیں گے اور سب سے عام بات کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں اس ریسٹورانٹ سے نکل دے گھولی مار دی جائے گی گھولی کا سنتا ہی اشونت تھر تھر کانپنے لگا میں نے اسے کہا کہ یہ علاقہ ہے ساں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم بھی نہیں ہے جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکنی نہ بند ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اس نے پانی پیا لیکن اس کی گھبراہٹ میں کوئی خاص کمی نہ آئی میں نے اسے کہا چیکھو یشونت یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے اور اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہارے تعاون کے عوض تمہیں خاطرخواہ معافضہ بھی دیا جائے گا امید کی کرن دیکھ کر وہ فوری بولا مجھے بتائیے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا اب مجھے اسے مزید جھٹکے دینے تھے اس لیے میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو اور دوبارہ کہتا ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا صرف میرے سوالوں کے جواب دینا اور بالکل صحیح جواب تم کوپنگ برانچ میں سپرنٹرنٹ ہو تمہارے فاز آرمی ہیڈکورٹر سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک بھی کوپیاں بنانے کے لیے آتی ہیں اس نے اس بات میں سر ہلایا میں نے پوچھا عموماً روزانہ کتی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتی ڈاک جاتی ہے اور یاد رکھنا مجھے تمہارے دفتر میں آنے جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سچ بولتے ہو جشونت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی میں نے اسے مزید درانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دھار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہم سے تعاون کرنے میں ہی ہے جشونت نے مجھے بتایا کہ عاصفتن تیس سے چالیس خطوط روزانہ مختلف ڈیویئن سے آتے ہیں ریجمنٹس اور برگیڈ ہیڈکورٹرز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے یا خطوط لگنے کی اجازت نہیں ہوتی اور تقریباً اتنے ہی خطوط ہیڈکورٹر سے باہر بھیج جاتے ہیں میں نے کلاسیفائیڈ خطوط کے مطالق پوچھا تو یشونت نے بتایا کہ کلاسیفائیڈ خطوط بغیر کھولے بھیج جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ خطوط ہمارے پاس کلاسیفائیڈ فائلوں میں لگانے کے لیے آ جاتے ہیں اور میں نے اسے پوچھا کہ ان سب کے انچارج تم ہو میرے سوال پر یشونت نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا کلاسیفائیڈ اور اہم خطوط تم ہی ٹائپ کرتے ہو میں نے یوں ہی سوال جڑ دیا ایسے خطوط ایک لٹ ٹائپ کرتا ہے لیکن کریکشن کے لیے پہلے میرے پاس آتے ہیں میں نے یشونت کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ موٹ کوشش کر رہے ہو تو تمہارا اور تمہارے خاندان کا وہ بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے واپسی پر کلاسیفائیڈ فائلوں میں سے گزشتہ تین ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کر اپنے حملہ لانا اور ڈاک تم سے کون لے گا یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا میرے علاوہ تم سے جو بھی ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں یہ تصویر آدھی دکھائے گا میں نے اسے تصویروں میں سے ایک تصویر دکھائی جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے تم لفافہ اس کے حوالے کر دینا اس تمام عمل کے دوران میرے کم از کم ایک درجن آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہوگے اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا ان فائلوں کے خطوط میں ہماری زیادہ دلجسپی ویسٹرن کمانڈ میں ہے اور ان فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا ویسٹرن کمانڈ نے یشونت کو چونکا دیا کیا آپ پاکستانی ہیں؟ یشونت نے دھرتے دھرتے پوچھا نہیں میں بھارتی ہوں اور اس سے زیادہ سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں جب تم ہمارا اعتماد حاصل کر لوگے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا یشونت نے دھرتے دھرتے پھر سوال کیا سر میرے اس تعاون کا مافضہ کیا ہوگا میں نے کہا دیکھو یشونت اب یہ تمہاری حمد اور قابلیت پر ہے کہ تم مجھے کتنے اہم خطوط دیتے ہو اس وقت صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مافضہ معقول ہوگا اور اگر کوئی بہت عام خط تم نے ہمیں دیا تو اس کا مافضہ کئی گناہ ہوگا میں نے تنبیہن اسے کہا کہ اس کے دفتر میں اسی کاؤپنگ روم میں جہاں وہ ویٹتا ہے ہمارے کئی آدمی وہاں موجود ہیں وہ تمہاری دفتر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں لہذا دفتر میں کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا کل شام کو تمہارا پہلا امتحان ہے اور اس میں کامیابی ہی ہمارا اعتماد حاصل کرنے کی جانب ادا کیا اور یشوند کو کہا کہ وہ ٹھیک دس منٹ کے بعد باہر آئے دس منٹ کے بعد جب یشوند باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمارا چپر ہوتل کے قریب اندھیرے میں چھپاو سے دیکھ رہا تھا یشوند مردہ قدموں سے بس ٹاپ کی طرف جا رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں بس آگئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا